ریسیٹ اوپشن پر جاتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پر یہ اوپشن بھی ہماری کام نہیں کر رہی جبکہ یہ بہت ہی ایزی طریقہ تھا کوئی بار نہیں دوستو سیکر ہے تو یہاں پر سکرین سمارڈ لوگ لکھا آپ نے اس پر کلک کر کے اس کو اوپن کرنا ہے پر ایٹرن ڈرائر کر لیتے ہیں نیکسٹ ڈرائر کرتے ہیں کنفرم کرتے ہیں دیکھتے ہیں ہمارا کام بنا گئے نہیں دوستو یہ دیکھیں فلیش ہو کے واپس آگئے ہیں یہ نہیں اوکی ہوا تو اس آئی ایم کرتے ہیں تو وہ بھی نہیں کرتا تو بیگ آجاتے ہیں سو فرنڈز ہم نے دیکھا کہ یہ کسی بھی طریقے سے نہیں اور آئیے لیٹر سیکیورٹی اور اس کو کیسے کریں گے تو میں نے کافی پاپڑ بھیل کے آپ کے لئے طریقہ ڈونڈا ہے تو امید آپ چینل کو سسکرائب لازمن کریں گے اور ویڈیو کو بھی لائک کریں گے تو سب سے پہلے وائی فائی اگین کننیکٹ کرتے ہیں میں نے اس کو دوبارہ سے ڈی سٹ کی ہے فریش ری سٹ کی ہے تاکہ ہم آپ کو دکھا زمیں کیونکہ وہ میتھڈ ورکنگ نہیں کر رہے پرانے سارے میتھڈ ڈیڈ ہو چکے ہوئے تو وائی فائی دیکھتے ہیں جی کنیکٹ ہوگا ہے کہ نہیں ہوا اوپر وائی فائی کے سنگنل آگئے ہیں پر پروپر نہیں آیا کروز بناوا آ رہا ہے تو میں دوبارہ سے ایک بڑھ دیکھ لیتا ہوں چلیں آگئے دوستو سنگنل آگئے ہیں اوپر وائی فائی کے تو اسی طرح سے آپ نے اسیسیبیلیٹی موڈ میں جانا ہے اس کے ٹاک بیک پہ جانا ہے اور اوپشنز ہوئی ہیں آگئے کا طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کرنا کس طرح سے ہے تو الٹائل ٹرائی کریں گے اور اس کے بعد اس طرح سے ہی آپ نے کرنا ہے گوگل اسسٹنٹ نہیں کھولا دوبارہ ٹرائی کروں گا گوگل اسسٹنٹ گوگل اسسٹنٹ اوپن یوٹیوب دوستو آپ نے دیکھا میں نے دو تین چار دوار ٹرائے گیا تو یہ جا کے ہو گیا اسی طرح آپ نے بھی کرنا ہے آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ یار نہیں ہو رہا تو میں کیا کروں نہیں ہو رہا تو میں کیا کروں تو یہ ہو جاتا ہے اسی لئے میں نے آپ کے سامنے لائف کیا تاکہ آپ کو بتاؤ تو یہ ولم اپ اور ڈاؤن بٹن اس لئے تباہا رہا ہوں تاکہ اس کی ٹاک بیک آف کر سکوں تو یہ ٹاک بیک بھی آف ہو گئی ہے اور یہاں تک ہمارا طریقہ کمپلیٹ ہو گیا تو وائی فائی دوستو تو یہ پروپر آن ہوتا ہے تو پھر آگے کی ہم اپشنز آن کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ تین ڈوٹ پر آپ نے کلک کرنا ہے نیٹ سلو ہونے کی ویسے ایسا ہوگا ہے آپ کے پاس ایسا نہیں آئے گا اگر نیٹ ٹھیک ہوگا تو سیٹنگ میں جانا اب آوٹ میں جانا یوٹیوب ٹرمز اور سرویسز میں جانا ہے اکسپٹ اینڈ کنٹینو کرنا ہے نو ٹینکس پر کلک کریں گے اس کے بعد دوستو یہاں پر ہم لکھیں گے ان وی روم اب آپ سوچے ہوں گے یہ ورکنگ نہیں گئرہ بڑ تریکہ اس کے بیچ میں سے ہی دوستو نکل گیا آئے گا آپ کا ٹھیک ہے جیسے کہ آپ نے دیکھا یہ ہے یہ سکرین لوک والا بھی نہیں کام کر ریسیٹ والی اپشن بھی نہیں ہائی لائٹ ہو رہی تو اس کے بعد ہم کیسے اس کو ایزیلی کر سکیں گے تو وہ ہی ماں کو دکھانے لگا ہوں تو یہاں سے ہم جائیں گے یہاں پر ہم کریں گے ایزی ٹچ پر کلک اور یہاں پر ہم ایزی ٹچ آن کریں گے اور کسٹم مینیو پر کلک کریں گے تو یہاں پر ہم اپنے کچھ چیزیں ایڈ کریں گے اوکے فیس بک بھی ڈیلیٹ کر دیتے ہیں جو میں نہیں چاہیے وہ ہم نہیں رکھیں گے اگر آپ رہنے بھی نہیں تو دوستو کوئی فرق نہیں پڑتا وہ میں نے ویسے ہی اپنے لئے ڈیلیٹ کیا ہے تاکہ یہاں پر زیادہ لوڈ نہیں بنے گا تو ایک یہاں پر ہم سیٹنگ بھی آئیڈ کر لیتے ہیں تاکہ ہمارا بیک چلا جائے تو ہم ایزی لی اس کو دوبارہ سے اپشنز پر اسی یہاں پر ہی لے آئیں اس کے بعد ہم اس میں آئیڈ کریں گے ایزی شیئر کو اس کے بعد میسیج میپ گوگل ٹھیک ہے دوستو انہف ہے اس سے زیادہ کچھ چیز آئیڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو سیٹنگ اور ایزی شیئر آپ ایڈ کر لیں اور یہ میرا ایڈ ہو چکا ہوا ہے تو یہاں سے ہم ایزی شیئر پر کلک کرتے ہیں اگری کریں گے یہاں کرتے ہیں فون کلون پر کلک کرتے ہیں تو ہم نے نیو فون پر کلک کرنا ہے سوری اول پر کلک ہو گیا الاو کرنا ہے دوستو آپ نے ہر بار تو یہ اس پر کلک ہو چکا اس لئے کیو آر کوڈ آیا ہے اس کو ہم کینسل کر دیتے ہیں ہم نے نیو فون پر کلک کرنا ہے انڈرویڈ پر کرنا ہے گوٹ اٹ کرنا ہے وائل دیس ایپ کرنا ہے یہ اس طرح سے آجے گا اب آپ کے پاس دوستو ایک سپیر فون ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو میں اس کو پہلے یہاں رکھ دیتا ہوں سپیر فون کو یہاں اس میں بھی ایزی شیئر کی ایپ ڈاؤنلوڈ ہونا چاہیے یہ میں نے پینل لگایا تو اس لئے اس پر ڈپل لگے ہوئے ہیں تو ایزی شیئر پر بھی آن کرتے ہیں اور یہاں پر ہم آل فون کریں گے اور اس کا کیو آر کوڈ سکین کریں گے اس سے ایسے اوپر رکھ کے یہ اگر آپ دیکھ پا رہے ہوں تو ہم آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں جی یہ کیو آر کوڈ سکین ہو گیا اس کے بعد ایک دوسرے کے ساتھ یہ جنڈا سٹارٹ ہو جائیں گے اس طرح سے تو یہ ساری اپس آ رہی ہیں ہم ساری پہلے انچیک کریں گے اس کے اوپر امید آپ کو واضح نظر آ رہا ہوگا ٹھیک ہے اب اس میں دوستو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس میں ایکٹیویٹی لانچر اور ایک شورٹٹ میکر یہ آپ نے ڈاؤنلوڈ کر کے رکھنی ہے اور یہ آپ نے اس میں ٹرانسفر کر دینی ہے کر لی ہے میں نے اور یہاں پر اوکے کرتے ہیں اور سٹارٹ کلون پر کلک کرتے ہیں دوستو اور یہاں پر میرے کا پیٹرن جو فون پر لگا وہ مانگے گا آپ سے بھی جو آپ کا لگا وہ مانگے گا تو یہاں سے ہم یہاں گوٹڈ کرتے ہیں آلاو کرتے ہیں کہ یہ فائل ادھر ٹرانسفر کرنے دے اس کو تو کیک شیئر کا کیک شورٹکٹ کا کام تو نہیں ہے کوئی یہ پہلے کام کرتا تھا اب نہیں کرتا پر میں نے صرف اتیاطن کے طور پر اس میں ٹرانسفر کر لی ہے تو اس موبائل کا کام ختم ہو گیا ہم اس کو پیک کرتے ہیں یہاں پر ہم اوکے کریں گے یہ لوڈنگ ہونے لگ جائے گا تو یہ لوڈ ہو لیں اس کے بعد ہم آگے کا دیکھتے ہیں دوستو یہ لوڈنگ ہو چکا ہے لوڈنگ ہونے کے بعد ہم انڈرویڈ سائٹ اپے کلک کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ جس کے ساتھ سائٹنگ کا لوگو نہیں ہوگا اس پر ہم کلک کریں گے تو یہ دیکھیں ہیں ٹاپ پیک پہ لے ہمیں تو یہ اسی لئے میں نے اپشن رکھی دی ہم دوبارہ کلک کرتے ہیں اس کو دوبارہ سے اوپن کر لیتے ہیں تو اس کو دوبارہ آگے رکھتے ہیں اور ایک بار پھر کلک کر کے دیکھتا ہوں سیم ہو ہی آگیا تو ایزی شیر پہ جائیں گے پھر اوپن کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں جی نیچے جاتے ہیں تھوڑا سا اور ایک دو تین ہم اس پہ کلک کر کے دیکھتے ہیں سیم اوپن سوری ایزی شیر پہ دوبارہ کلک کریں گے اس کو دوبارہ اوپن کریں گے تو اس پہ والے پہ دیکھتے ہیں یہ دیکھیں دوستو اس پہ اپشن پہ ہمارا سلیکٹ ہو گیا ہے تو اس ہی طرح سے آپ نے بھی کرنا ہے اور اس کو پیئرنگ اور سیٹ اپ بھی اور فینشن اس طرح سے لکھا ہوا آئے گا تو آپ نے انتظار کرنا تھوڑا سا تو دوستو کافی در انتظار کرنے کے آئے گران سوڑے کے بعد دیکھیں یہ اپشن اس کے اوپر ہائی لائٹ ہوئی ہے تو ہم کیا کریں کہ دوبارہ سے ہم ایزی شیئر پہ کلک کرتے ہیں دوبارہ سے اسے اپن کرتے ہیں اور کونسی اپشن یہاں سے ہم نے سleکٹ کی تھی یہ والے ٹھیک ہے انڈرور سائٹ اپ اور یہ والی ہے یہ والی ہے یہ والی میری حدث ہے دوستو یہ والے دیفینڈر والے ٹھیک ہے تو اس پہ کلک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ اپشن رمائنڈ میں لیٹر کی ہائی لائٹ ہو گئی ہے تو اس کے آئے صرف یہی تھا دوستوں کے تھوڑا سا انتظار کرنے کی بات تھی تو جلد باز ہی نہیں کرنی تھے تو یہ دیکھیں یہ ہماری اپشن اوپر آ چکی ہوئی ہے تو اس کے بعد ہم نے سمپل سا صرف یہاں پر ہم نے سٹارٹ پر کلک کرنا ہے اور صرف تھوڑا سا انتظار کرنے کی ضرورت پڑی تھی ہمیں اور کچھ بھی نہیں تھا تو یہاں پر ہمیں ایک سکپ کی اپشن ہائی لائٹ ہوتی بھی نظر آئی ہے تو ہم یہاں پر سکپ کرتے تھے اس کو اوہ سوری آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوگا دوسرے نیچے سکپ کیا ہے میں نے تو تھوڑا سا صرف انتظار کرنے کی بات تھی اور اس کے بعد آپ کا مسئلہ کلیرلی حل ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو جیسے جیسے میں کرتا جاؤں گا آپ سٹیپ ٹو سٹیپ دیکھتے جائیے گا تو آپ ایزیلی کر لیں گے تو یہاں آپ نیکسٹ کریں گے پھر نیکسٹ کریں گے اور یہاں پر نو کیبل کریں گے کیونکہ ہمیں کیبل نہیں لگانی ہے کانٹ یوز آل فون اور یہاں پر نیکسٹ آ رہا ہے اور یہاں پر ہم نیکسٹ کریں گے کیونکہ ہم نے آل فون استعمال کرنا ہے ٹھیک ہے تو دوستو اس کے بعد ہم نے یہاں پر یوز می گوگل اکاونٹ کرنا ہے اور اس کے بعد ہمارے سامنے ایک اس طرح کی ونڈو آ جائے گی تو اس کے بعد ہم نے نیکسٹ ہی دوبارہ کرنا ہے اس کے بعد پھر یہ آپشن آگیا ہم نے نیکسٹ کرنا ہے تو یہ دیکھیں ہمارے پاس سوی ڈبل ڈو ڈو ڈیرو ون فورڈ لکھا آگیا ہے تو اس کے ساتھ ہم نے کہا کرنا ہے سیم یہ ہی موبائل پکڑ لیتے ہیں دوبارہ سے یہ سیمسنگ ہے لازمی نہیں ہے کہ آپ نے ویوہ ہی لینا ہے آپ سیمسنگ بھی لے سکتے ہیں پت اس میں کام یہ کرنا ہے کہ آپ نے وائ فائی کنیکٹ ہونا چاہیے اور یہاں پر ہماری جس طرح اپشن ہوتی ہے گوگل ایسسٹنٹ والی وہ آپ کے پاس جونسا ہے بولنے والے جس میں بولتے ہیں تو وہ ہوتی ہے تو وہ میں یہاں دیکھتا ہوں اور پھر اس کے بعد آپ کو بتاتا ہوں یہاں پر ہم گوگل اوپن کریں گے اور یہاں پر اس مائکرو فون پر کلک کریں گے اور جو بولیں گے ایک منٹھاڑی گا میں پہلے آپ بول رہا تھا تو وہ اس میں ریکارڈیڈ ہو گیا تو میں بولوں گا اور وہ ہی آپ نے بولنا ہے سیٹر مائی ڈوائیس تو دیکھیں دوستو جیسے ہی میں نے بولا تو یہ اپشن آ گئی ہے اگر میں نے نیکس کی ہے تو یہ ڈوائیس سرچنگ پر چلی گئی ہے تو یہ اس کے ساتھ سرچ کرنے لگ جائے گا دوستو لازمی نہیں ہے کہ میرے پاس ویوو نہیں تھا تو کسی اور فون پر نہیں سیمسنگ پر بھی یہ کام میں کر رہا ہوں اور آپ کے سامنے ہی کر رہا ہوں یہ دیکھیں یہ کوٹ سیم ٹو سیم آگئی یہاں نیکس کرنا ہے اور یہاں پر کرنا ہے جی میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو یہاں پر آپ نے کوپی کرنا ہے اور یہاں پر آپ سے جو پیٹرن ہوگا وہ مانگے گا یا فنگر ہوگا وہ مانگے گا تو یہ دیکھیں کہ کاؤن کوپی ہونے سٹارٹ ہو گئے دونوں دوسرے گرہ سو دیکھیں دوسرے یہاں کمپلیٹ ہو گیا اب یہاں پر بفرنگ کر رہا ہے تو یہاں پر یہ میرے سے مانگے گا پاسورٹ آکے جا کے تو تھوڑا سا بفرنگ ہو لے پھر میں یہاں پاسورٹ کنیکٹ کرتا ہوں تو یہ دیکھیں ریڈی تو کوپی ہو رہا ہے یعنی کہ جو میرا اس موبائل میں لگاوا جی میل کا اکاونٹ تھا وہ اس نے اس طرف ٹرانسفر کر دی ہے یعنی کہ پوٹ اپ کی ہیں لگائے ہوئے تھوڑا سا میرا نیٹ کا دوستو ایشو ہے تو وہ اوپر اس پر ٹرائنگل کا ایرر آ رہا ہے کیونکہ تھوڑا سا آج کل نیٹ کا بڑا ایشو جا رہا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پر نیچے اپشن بھی میرے خیال سے آئی ہے یہ دیکھیں نیویورس آئین ویور یعنی کہ اس نے میں سے یہاں پر اوثرائزیشن مانگی ہے کہ اس کو سائنن کرنے دینا چاہیے تو میں اس کو دے دوں گا اوثرائزیشن کہ یہ ٹھیک ہے کر لے تھوڑا تر نیٹ کی وجہ سے یہ پروگلم آ رہی ہے نہیں تو اتنا ٹائم لگتا نہیں ہے دوستو یہ دیکھیں یہاں پر لکھا ہوا آ رہا ہے کی بورڈ ڈوائسز اینڈ 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 کلوز ایچ این ایڈر یعنی کہ یہ دونے ڈوائسز ایک دوسرے قریب ہونی چاہیے تو یہ مجھے پوچھ رہا ہے کہ جی یہ سارا کچھ آپ نے کوپی کرنا ہے اس کے اندر سے ایپس وغیرہ کونٹیکس وغیرہ تو میں انسیلیکٹ کر دیتا ہوں اور اس کے بعد ڈونٹ کوپی کر دیتے ہیں اور نیکسٹ کر دیتے ہیں ہمیں تو دوستو صرف اپنا اکاؤنڈ لانا ہے تو ڈیٹا نہیں لانا تو یہ دیکھیں ایکسپٹ کی اپشن آئی ہے ایکسپٹ کر دیتے ہیں دیکھیں یہاں پر سکپ کی اپشن آگئی ہے ہمارے پاس سکپ کرتے ہیں کیونکہ اس نے اس کا کونٹ ادھر دے دی ہے تو یہ ہماری اپشن آگے چلی گئی ہے تو یہاں سکپ سکپ بھی کریں گے ہم سے زیادہ چکڑوں میں نہیں پڑیں گے تو اس کو ہم فلاہ آل سائیڈ پہ رکھ دیتے ہیں تو دوستو آپ نے دیکھا تھوڑا سا صرف سمجھنے کی بات تھی اور کرنے کی بات تھی تو آپ کا کام ہو گیا تو یہ آگے کمپلیٹ ہوتا ہے میں آپ کو سارا چیک کروا دیتا ہوں اور یہ دوستو ابھی تک کا میتھڈ آیا ہے یعنی کہ یہ بلکل نیو اپ ڈیٹ آئی ہے تو یہ کرنا بہت مشکل ہوا ہوا تھا تو بہت مشکل سے طریقہ سرچ کر کے یہ ایک سیمسنگ پہ اپلائے ہوتا تھا اور ایک دو موڈلز میں ڈیفرنٹ طرح سے ہوتا تھا تو سارا مکسچر بنا کے تو اس پہ اپلائے کیا گیا ہے اور کوشش کی گیا ہے کہ یہ کام کر جائے اور یہ کر گیا ہے کیونکہ اب سکیورٹی اپ ڈیٹ ہوئی ہے اور فیلہ حال ابھی کسی ڈیوائس پہ بھی نہیں ہو رہا تو میں نے کہا میرے بھائی وغیرہ جو پریشان ہوں گے جو خاص کر دکاندہ رہتے ہیں تو ان کو بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ جب ایک کسٹمر کو موبائل واپس دینا پڑتا ہے تو دیکھیں یہ میں نے ہنڈر پرسنٹ کر دیا ہے یہ ہمارا اون ہو گیا اور یہ ویوو وائس ہولا ہے اب لازمی نہیں وائس ہولا ویوو کے کسی بھی نیو سیریز کے اوپر اس میتھڈ کو اپلائی کر کے اپنا کام کر سکتے ہیں فیلہ حال یہ وائس ہولا ہے اور انڈرویڈ ٹویل ورزن اس میں دکھا ہی دے رہا ہے بٹ یہ تھرٹین تک جا کے اپ ڈیٹ ہو چکا ہوگا ہے یعنی کہ اس کا اندر کا آئی ایسو جو ہوگا وہ لازمان تھرٹین پہ اپ ڈیٹ ہوگا جس کے وجہ سے یہ نیو اپ ڈیٹ آئی ہوئی ہے تو یہ سارا یہ دیکھیں یہ لکھا ہوا ون اپرل دو دار تیس کی نیو سیکیورٹیز کی اپ ڈیٹ ہوئی ہے جس کے وجہ سے یہ ایسو آ رہا تھا تو یہ ہم نے فائنلی اس کو کر دی ہے اوکے اور امید آپ کو ویڈیو بھی پسند آئی ہے اچھی لگا ہے ویڈیو کو لائک چینل کو بھی سسکرائب اور ویڈیو کو بھی شیئر لازمان کر دی ہمیں لیکن ایکس ویڈیو دعا میں یاد رکھیں افیمان اللہ